السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنس آف کلاس ون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقل مند کسان ناؤ ٹیک آؤٹ پیش نمبر 38 آف یور اردو ریڈنگ بک سو آج ہم پڑھیں گے ایک اقل مند کسان کے بارے میں کسان آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو کھیتی باری کرتے ہیں اچھا ہمیں دودھ مکھن یہ سب چیزیں جو ہے یہ کیسے ملتی ہیں ہمارے گھر میں جو سبزیاں آتی ہیں جو چاول آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں اس میں کسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کسان ہماری زندگی میں ایک بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں کردار نبھا رہے ہیں کسان بہت مہنتی ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کسانوں کے بارے میں ٹھیک ہے گرمیوں کی ایک گرمیوں کی ایک دو پہر تھی ایک بڑھا کسان بہت مہنت سے اپنے کھیت میں درخت لگا رہا تھا اتفاق سے ایک ہمدرد بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا اس نے بڑھے کسان کو کھیت میں کام کرتے دیکھا تو اپنے گھوڑے سے ادرا اور بڑھے کسان کے پاس جا پہنچا بڑھے کسان نے جو بادشاہ کو اپنے قریب آتے دیکھا تو گھبرا گیا اور کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا بادشاہ نے بڑھے کسان سے پوچھا اے کسان تم کیا کر رہے ہو بڑھے کسان نے جواب دیا اے بادشاہ میں درخت لگا رہا ہوں بادشاہ نے پھر سوال کیا اے کسان تم بہت بڑھے ہو اور جب تک یہ درخت بڑھا ہو کر پھل دے گا تم اس دنیا میں نہیں رہو گے اس لیے تم اس کام میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بڑھے کسان نے جواب دیا اے بادشاہ مجھ سے پہلے لوگوں نے درخت لگائے تو ہم نے ان درختوں کے پھل کھائے اب ہم درخت لگائیں گے تو ہمارے بعد آنے والے ان درختوں کے پھل کھائیں گے بادشاہ بڑھے کسان کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی بہت تعریف کی تو اب اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہمیں بتائی ہے کہ دیکھیں کسان کتنے مہنتی ہوتے ہیں لیکن وہ کسان بھوڑا تھا اور اسے اپنی زندگی کے بارے میں پتہ بھی تھا کہ جب تک کہ میں جو بیج بو رہا ہوں اور جب تک یہ درخت بنے گا تب تک تو پتہ نہیں میری زندگی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی لیکن اس سے کیا ہوگا دوسروں کو فائدہ ہوگا تو سوچیں ہم یہاں پر رہتے ہیں شہر میں تو ہمیں ہر چیز ملتی ہے بنی بنائی پکی پکائی لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اس سب کے لیے کتنی مہنت کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو سوچیں ہر انسان اپنا کردار نبھا رہا ہے ٹھیک ہے اور کسانوں کا بہت بڑا کردار ہے ہماری کس چیز میں کھانے پینے کی اشیاں میں سو سٹوڈنس یہاں پر آپ کا چپٹر ہوا فنش ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو اس کا کام کرا دیا تھا انشاءاللہ نیکس چپٹر ریٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو بھیجوں گے اس کی تینک یو موسیقا موسیقا